لیکن تلک جگہ زندہ ہوتے تو ہوتے تلک نے کہا تھا آزادی میرا پیدائشی حق ہے لیکن یہ آزادی کا حق چند گھروں میں پہنچی رہا ہے یہ آزادی کی فائدے چند لوگیں اٹھا رہے ہیں آج ستھ سال کے بعد ہمارے کئی لوگ ہیں میں کسی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں صبح کا راستہ لیتے ہیں وہ لنچ ملے گا اس کے دنے ملے گا ان کو یقین ہے کہ ہمیں ملے گا یا نہیں کیا یہ آزادی کا فائدہ ہے کیا یہ اس لیے ہو جا کے اون دیتے ہیں کہ چلو آنے والا کل اچھا بنے گا لیکن آنے والا جو آتا ہے وہ پہلے سے بھی خراب ہوتا ہے لیکن میں ایک ہین سے کہتا ہوں ہمیں وقت دینا چاہے موڈی جی کو لیکن کتنا وقت آپ کو دینا چاہیے آدھے سے زیادہ سمیں نکل گیا ہے الیکس نگلا آنے لالا ہے وہ چھوٹو چھوٹی باتیں لائے سوچھا انڈیا جو جو ہر پندہ دن کے بعد ایک بات آتی ہے لاتے ساپ اس کے نتیجہ آج نے تو کل اچھا نتیجہ نکل گیا لیکن ساپ پبلک کے پاس اتنا وقت نہیں ہیں گریجنڈا کے پاس ساپ ستر سال انہوں نے یہ کیا خراب کر دیا آم لوگوں میں سنتوں سے ہے آم لوگوں سے دیکھیں یہ کن تین مدوں پر آئے تھے ایک تو بیروزگاری مہنگائی بیروزگاری جس کے لئے انہوں نے دو کروڑ جاب دیں گے ایسا انہوں نے باتا کیا تھا کچھ بھی اس کے لئے انہوں نے کیا نہیں میں سچ کہتا ہوں لیکن انہوں نے مہنگائی اور کرپچن کیا کیا ہے بتائیے باتیں کننے کے لئے اور کیا کیا ہے میں کہتا ہوں سنیں سچ میں آپ سے بالکل آپ کے باتوں پر میں کہتا ہوں آپ سچ کہہ رہے لیکن مجھے باتاؤ ساپ ان کا ایجنڈا جس ایجنڈا پہ جو ہیڈن ایجنڈا جس پہ انہوں نے انہوں نے حکومت بنائی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہندو ہوتا ہم تم کو دیں گے بابری مس کا مسئلہ ہندو پر ہی آ جاتے ہیں ایک ہند نہیں لگی میں کہتا ہوں مندر میں ایوڈیا میں کہاں پر ایک ہند نہیں لگی موڈی جس سے کہتے ہیں کہ موڈی جی آپ ایپسولیٹ میجوریٹی میں آئے ہیں میسیس گاندی کو مورا جی بھائی نے کہا تھا میڈم پاور کرپس ایپسولیٹ پاور کرپس ایپسولیٹ لی تو آپ کو ایپسولیٹ میجوریٹی ملی ہے آپ کے ہم ہاتھ مزید کا نکلے تیار جو لوگ تو اٹھ پٹھان کر رہے ہیں بھارے صاحب ان کے موتوں بن کرو جو گلت دو چھار اس ملک ہندو بہت اچھا ہے میں اچھے ہندو کی عزت کرتا ہوں دو چھار پانچ پرسن ان میں کھا رہا ہے ہم ناگرک سب اچھے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کرشن ہو پانچ پرسن جو گندے لوگ ہیں ہم میں اور آپ میں میجوریٹی کیوں اس کے خلاف بنے جاتی ہے میجوریٹی کیوں کمزوری بتا دیتی ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگ گلت لوگوں کے سامنے آنا چاہیے ہمیں کسی میں ذات ہو کرشن ہو بدہ ہو یا دلیت ہو یا مسلمان ہو جو یہ ملک کے سب سے بڑے دشمن ہے جس دن یہ دو قومیں میجوریٹی اور مائنورٹی لوگ نزدیک آئیں گے مجھے یقین ملک کے دشمن ننگے ہو جائیں گے ہمارے سب سے بڑے دشمن ہمارے ملک میں ہے اور ہمیں کمیونٹی کو ایک نہیں ہونے دیں گے نیتا لوگ کیوں ہونے دیں گے ہم سب نیتاو کو نہیں بولتے نیتاو سے زیادہ جو مذہب پر اس لوگ ہے جو سب سے زیادہ مسلمان ہے جو اگر مسلمان اگر اسلام ہو تو کبھی ٹیریز بننے سکتا یہ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ ایک انوشن کو تم مارو تو پوری قائنات کو مار رہے ہو ایک انوشن کو بچاؤ تو پوری قائنات کو بچا رہے ہو کیا نہتے لوگوں کو مارنے والا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے ہمیں تو بتا دیں جنگ کے حالت میں بڑوں کو مت مارو بچوں کو مت مارو عورتوں کو مت مارو فصلے مت خراب کرو کسی کو آگ میں ڈال کے یا پانے ڈال کے مارو مت کسے کان ہٹ کٹ کے یا کان کٹ کے اس کو مارو مت صاحب یہ جو کر رہے ہیں کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں یہ تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں لیکن یہ کون سکھائے گا یہ ان کو سکھائے گا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ کام تو ملہ ملومی ہوگا ہے اس طرح کہہ گئے دیکھیں دو پرسن لوگ جو کر رہے ہیں باقی کے مسلمان کیوں چھپ رہے جاتے ہیں پانچ پرسن ہندو جو کچھ کر رہے ہیں تو میجوریڈ ہندو کیا ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے سامنے آکے کھڑا ہونا چاہیے سیسے مہی کیا آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارا مسلمان ہمارا ملک ہے سیکلر ملک ہے اس ملک میں تقریباً بیس کرون مسلمان ہیں جو ہمارے نیبر پاکستان جو اپنے کو مسلمان ملک کہتا ہے سبھی زیادہ ہم ہیں تو ڈاک سام ابھی ہم بریک لیں گے اس پارٹ میں تو دوستو ابھی یہ باتچیت چل رہی ہے ڈاکٹر آئیم ای پارٹ میں دنے والا